اسلام علیکم فرنس ہوتے کیا ہے تو بسیگلی کلسٹرہ میلینو سائر سیلز ہوتے ہیں میلینو سائر سیل بسیگلی میلین پیگمن پروڈوس کرتے ہیں جو بسیگلی ڈارک می کلر ہوتے ہیں جس کے ویسے ان مولز کا کلر بھی ڈارک ہوتا ہے تو بھی باری پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اور ایک عام انسان میں نارمڈی دس سے دیکھ کر چالیس تک مولز یا تیلو گرہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں تو بسیگلی ان کی جو اپیرنس ہے ان کا جو سائز ہے اور ان کا جو کلر ہے وہ ویری کرت ہوتا ہے ڈیفرنٹ کنڈیشن کے حساب سے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کے بارے میں تو اس کے ایک ٹائپ ہے کون جینیٹر مولز مینز یہ نام سے ظہر ہے کہ یہ چائل برت میں ہوں گے بچپن میں ہوں گے شروع میں ہی ہو جائیں گے اور ان کے سائزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اس قلعہ آکوائیڈ مولز ہیں جو کہ بچپن میں تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ ایسی ہی بیٹس کی ورائے سے ہارمولین چینجز کی ورائے سے یا سن اکسپوریر کی ورائے سے یہ نار مولز سے زیادہ لارجنین سائز ہوتے ہیں ان کی کوئی پراپر شیپ نہیں ہوتی کوئی پراپر کلر نہیں ہوتا مطلب مکس کلر ہوتا ہے ایک ہی مولز میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں کوئی پراپر ایج نہیں ہوتا ان کا کوئی پراپر بارڈر نہیں ہوتا کوئی پراپر شیپ نہیں ہوتی تو بسکر یہ جو مولز ہیں یہ ہاتھرے کی علامت ہے ان کی ورائے سے بعد میں ہمیں کینسر ہو سکتا ہے جس کو ہم میلانومہ بولتے ہیں یہ بھی ایک سکن کینسر کی ٹائپ ہے تو جو ایٹیپیکل مولز ہیں یہ بیسیکلی کینسر کاز کر سکتے ہیں اگر ہم مولز کی کازیز کی بات کریں تیل کے کازیز کی بات کریں یہ کن وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلا کاز ہے جنیٹک فیکٹرز اگر کسی کی جنیٹک ہسٹری ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو مولز بن گئے ہیں تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اس کی ٹائپ ہے سن اکس پوئیر جو بندہ بہت زیادہ سن میں ایکسپوز ہوتا ہے یو بی ریڈیشن میں ایکسپوز ہوتا ہے تو سن کی امجودگی میں جو میلانوسائل سیلز ہن کی ایکٹیویٹی انکریز ہو جاتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں میلانین پیگمنٹ پروڈیوز ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی جب بہت زیادہ میلانین پیگمنٹ پروڈیوز ہوگا تو وہاں پر بھی مولز وغیرہ بن سکتے ہیں کلیسٹرز آف میلانوسائلز وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارمنین چینجز ہیں پرگرنسی کے دوران یا پیوبرٹی جوانی کے دوران جو ہارمنین چینجز ہوتی ہیں اس کی ایسے بھی مولز کی پروڈکشن ہو سکتی ہے اس کی فارمیشن وغیرہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی اس کے پاسیبل قاضیز میں شامل ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کریکٹو سٹکس کی بارے میں اس کی حسوسیات کی بارے میں تو جو مول کی شیپ ہے جو تل کی شیپ ہے یہ بسیکلی راؤنڈ ہوتی ہے یا اوول ہوتی ہے یا انڈے کی شیپ میں ہوتی ہے یا راؤنی شیپ میں ہوتی ہے اگر ہم اس کے کلر کی بات کریں تو اس کا کلر نارمڈی بلیک ہوتا ہے اس کے علاوہ براؤن ہوتا ہے اور ٹین کلر ہو سکتا ہے یہ بھی تقریبا لائٹ براؤن سا کلر ہوتا ہے اس کے علاوہ فلیش کلر ہوتا ہے فلیش کلر سے بنا دیا ہے کہ سکن کی ٹائپ کا کلر ہوتا ہے تو یہ اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں جو کہ نارمڈی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مولز وہ فلیٹ بھی ہو سکتے ہیں میز وہ ابرے ہوئے نہیں ہوں گے وہ سکن کے ساتھ ہی فلیٹ ہوں گے اور ریزڈ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ابرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو زیادہ ترکہ سائز جو ہے وہ پینسل کا جو ریزر ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے میز لس دن سکس میلی میٹر انڈی ایمیٹر انڈ کا جو ہے وہ سائز ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں وہ کون سی مولز ہیں جو بعد میں جا کر میلانومہ میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ کون سی انڈکیشن ہے جس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مول جو ہے یہ میلانومہ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایس میٹری اگر کوئی بھی مول ہے وہ ایس میٹر Commander ہے وہ راؤنشے میں نہیں ہے وہ اگل شیب میں نہیں ہے اس کے پراپر بارڈر وغیرہ نہیں ہے تو یہ جو مول ہے یہ بعد میں میلانومہ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کسی کی انڈیگیشن ہے کہ اگر پراپر بارڈر نہیں ہے اگر کوئی سموت بارڈر نہیں ہے کوئی سموت ایجیز نہیں ہے یہ ریگولر ایجیز ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مولز بعد میں میلانومہ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک ہی مول میں ڈیفرنٹ کلر ویریشن ہو مینز وہ پراپر بلیک یا بھرون نہ ہو different color variation ایک ہی مول میں ہو color changes ہوں تو اس صورت میں بھی یہ مول بعد میں جا کر بالانوما میں convert ہو سکتے ہیں cancer causing cells میں convert ہو سکتے ہیں اس کے لابے اگر کسی مول کا diameter 6 mm سے زیادہ ہے بڑا ہے تو یہ بھی بعد میں جا کر cancer میں convert ہو سکتے ہیں اس کے لابے اگر کسی مول کا تیر کا size جو ہے یا parents جو ہے یا color ہے وہ اچانک change ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ changes evolve ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی chances ہیں کہ یہ مول جو ہے اب convert ہو جائے گا melanoma میں skin causing cells میں تو بسکلی نارمڈی جو ہے وہ مول dangerous نہیں ہوتا تیل dangerous نہیں ہوتا لیکن کچھ case میں اگر وہ asymmetrical ہو اس کا color variation ہو اس کے proper border نہ ہو تو اس صورت میں وہ جو ہے skin cancer cause کر سکتا ہے جس کو ہم بسکلی melanoma بولتے ہیں اس کے لابے ہم اس میں بات کریں گے کہ ہمیں کب جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کب جو ہے ہمیں dermatologist کو دکھانا چاہیے اگر جو ہمارے existing molds ہیں ان میں کوئی changes ہونا شروع ہو گئی ہیں means ان کا color change ہونا شروع ہو گیا ہے ان کا size change ہونا شروع ہو گیا ہے ان کے border change ہونا ان کی symmetry change ہونا شروع ہو گئی ہے تو تب ہمیں جو ہے وہ dark dermatologist کو دکھانا چاہیے کہ کہیں یہ melanoma میں convert نہیں ہو رہا اس کے لابے 30 کے بعد 30 سال کے عمر کی بات جا کر اگر کوئی نئے molds کوئی نئے تیل بننا شروع ہو گئے ہے تو اس صورت میں ہمیں dermatologist سے رجوع کرنا چاہیے اس کے لابے molds جو ہے ان سے تیل جو ہے ان سے ہمیں bleeding ہونا start ہو جائے وہاں ہمیں خارش ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں بھی ہے جو ہے ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو یہ different conditions ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر ہم diagnosis کی بات کریں تو اس میں view and diagnosis ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ view and examination کرے گا physically دیکھے گا اور اندازہ لگائے گا کہ molds ہے یا بھی یہ کئی اور condition ہے wars لگا رہا ہے یا cons ہے colosis ہیں skin tags different skin diseases ہیں یا اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر جو ہے اگر physical examination تو confirm نہ ہو تو skin biopsy پر فارم کرے گا جس سے ideal کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ molds ہیں یا کیور ڈازیز ہے اگر molds ہوگے تو وہ cluster ڈاکٹر جو ہے بزہار ہو جائیں گے skin biopsy میں اگر ہم اس کے treatment کی بات کریں تو اس میں basically تین basic treatment ہے جس میں ایک ہے surgical removal ہم جو ہے surgery کر کے مول کو اوپر سے remove کر دیتے ہیں ہر بات جو skin ہے اس کو ہم سوچنگ کی مدد سے آپ اسے دبانا سے جوڑ دیتے ہیں attach کر دیتے ہیں تو یہ ہم طریقہ perform کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم shave oxygen کرتے ہیں means ہم blade کی مدد سے جو ہے جو shaving blade ہوتا ہے اس کی مدد سے وہاں سے اوپر سے molds کو اتار دیتے ہیں یہ basic flat molds یا جو چھوڑے چھوڑے molds ہیں ان کے case میں کرنا easy ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم laser therapy کرتے ہیں جس میں ہم UVB lights use کرتے ہیں وہاں سے molds کو remove کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بھی normal molds کے case میں ہوگا یہ بھی جو dangerous moles ہیں sex species moles ہیں ہم کے case میں یہ بھی ہم طریقہ perform نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہم carrier therapy perform کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا mole ہے جو وہاں کا tissue ہے اس کو ہم freeze کر دیتے ہیں اور tissue کا وہاں سے damage کر دیتے ہیں پھر وہاں سے ہم easily جو ہے mole کو remove کر لیتے ہیں اگر ہم اس کی complication کی بات کریں تو اس کی complication ایک ہی ہے وہ ہے melanoma یعنی اس کے skin cancer کہ اس کی بنیاد سے skin cancer ہو سکتا ہے تو اس کی complication میں شامل ہے اگر ہم اس کی prevention کی بات کریں تو ہم نے sun کی exposure سے بچنا ہے ہم نے جہاں sun sacreanze کا use کرنا ہے uvv light سے بچنا ہے تاکہ melanin کی production زیادہ نہ ہو اور melanocytes cluster بنا کر وہاں پر moles اگرہ نہ بنائیں تو بسیقلی یہ آج میں نے بات کی moles کے بارے میں میں نے بات کی کہ moles ہوتے کیا ہیں یہ بسیقلی cluster آپ melanocytes cells ہوتے ہیں جو کہ melanin pigment produce کرتے ہیں جس کے مانے بات کی اس کی types کے بارے میں جو کہ congenital بھی ہو سکتی ہے پیدائشی بھی ہو سکتی ہے ایٹیپیکل بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں cancer کی وجہ بنتی ہے مانے بات کی اس کے causes کی بارے میں جس میں hormonal changes شامل ہیں اس کے نوا جس میں genetic factor شامل ہیں different causes شامل ہیں پھر مانے بات کی اس کے treatment میں مانے بات کی surgical surgery کے ذریعہ remove کر سکتے ہیں laser کے ذریعہ remove کر سکتے ہیں کیریو therapy اس کو freeze کر کے remove کر سکتے ہیں اس کے prevention کے بارے میں کب ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس کے complications کے بارے میں تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ حافظ